موسیقی اسلام علیکم تمام دوستوں کو سٹوڈینٹ ٹیپس میں ویلکم کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایر فورس میں کمیشن افیسر کی ویکنسز آ چکی ہیں اپلائی کی ڈیٹ تیس جولائی دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پانچ اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے لیے ایڈوکیشن کوالیفکیشن انٹر میڈیٹ سے سٹارٹ ہے ایم ای ایم ایس ای وغیرہ تمام جو ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں مختلف برانچیں ہیں اس کی جی ڈی پی سے ای ڈی اور ایڈوکیشن انڈینجنگ آئیٹی وغیرہ اپلائی کا طریقہ ریجسٹریشن کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں گے اور تمام اگر آپ ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کس ٹریڈ کے لیے کس برانچ کے لیے کتنے پرسنٹ ایج کی ضرورت ہے اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے یہ جو سامنے ایڈوٹائزنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں بھی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ زیادہ واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کمیشن افیسر نہیں بلکہ ایئر مین کی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اپلائی ڈیٹ جو ہے 31 جولائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو جو ہے ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اور جاب کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو فرنٹ آپ نے کرنا کے آیا آپ نے اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر یا موبائل کے براوزر میں ایک ویب سیٹ سرچ کرنی ہے join paf.gov.pk جب آپ سرچ کریں گے اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں آپ نے اپلائی اگر کرنا ہے تو اپلائی آپ گھار پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹر موجود ہے اگر آپ کے پاس پرنٹر موجود نہیں ہے تو آپ کسی نیٹ کیفے نیٹ زون پہ جائیے جہاں پہ پرنٹر کی سہولت موجود ہو وہاں سے آپ نے پرنٹ فارم جو ہے وہ حاصل کرنا ہے اپلائی کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں جب آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بورڈڈ نوٹ ہوگا نیچے آئی اگری کا اپشن ہوگا اپنے آئی اگری پہ کلک کر دینا ہے تو پھر دیکھیں یہاں پہ ویجن آف ایر فورس لکھا ہو ہے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ کچھ ریٹ کلر میں جو ہو رہی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر لکھا ہو ہے ریجیسٹریشن آن لائن ٹیک پرنٹ آف ریجیسٹریشن سلیپ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو آپ کے سامنے تمام جو ڈیٹیل ہیں وہ شو ہو جائیں گی یہاں پہ میں تھوڑا سا سکیپ کروں گا کیونکہ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو دوبارہ ایک نوٹس سا شو ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجیسٹریشن سے پہلے پڑھیں جو بھی ہے یہاں پہ آپ نیچے کلک یہ لکھا ہے جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تمام جو ڈیٹس ہیں وہ شو ہو رہے ہیں وان فورٹی سیمان نائنٹی تری وان زیرو تری وان ٹو تری وان ٹو تری وان ٹو تری وان ٹو تری اور وان ٹو تری یہ تمام جو ہیں کوڈ ہیں ڈیٹس کے آگے لکھا ہوا ہے جی ڈی پی سی آپ جس ٹیڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں آپ تمام کی ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں یہاں میں اس وان ٹو تری سیمان جی ڈی بی پہ کلک کیا تو یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں دیکھئے آپ ایج لکھی ہوئے سولہ سے بائیس سال چودہ اپریل دوزار انیس تک آپ کی جو ایج ہے وہ سولہ سے بائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے پاکستانی شہری ہونا لازمی ہے اور سنگل آن میریڈ وان سکسٹری سینٹی میٹر جو ہائٹ ہے آگے تمام ایجوکیشن کی کوالیفکیشن پرسنٹ ایج کے لحاظ سے جو ہے تمام ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اپلائی کرنے کے لیے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلائی ناو کا آپشن ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پرنٹر ہوگا تو آپ گھر پہ اپلائی کریں گے نہیں تو آپ نیٹ کیفی اپلائی کریں گے 123CSE میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تمام کی ڈیٹیلز شو ہو گئی ہیں یہ جوائن پی ایف ڈاٹ گوی ڈاٹ پی کی پاکستان ایر فورس کی افیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کا فراڈ یا جھوٹ نہیں لکھا ہوتا تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلسے سے کر لیجئے تاکہ ہر جاپ کا ناوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ